ویلکم تو ٹیسٹی غزانہ ہلو فرینڈز میں ہوں آئیشہ اور آج ہم بنائیں گے رات کی بچی ہوئی دال سے پروٹین سے بھرا ہوا ایک ہیلڈی سنیکس تو چلیے فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے ہماری جو ہے یہ ارہر دال ہے رات کی دال بچ گئی تھی تو ہم اسے ویسٹ بلکل نہیں کریں گے اسی دال سے ہم صبح کے ناشتے کے لیے ایک ہیلڈی سنیکس تیار کریں گے اور یہ دیکھئے ہاف کپ چیوڑا ہے جسے ہم پوہا بھی بولتے ہیں اسے میں نے دھو لیا ہے اس میں پانی بالکل ایبزوب نہیں کیا ہے چھنی میں دھونے کے بعد اسے رکھ لیں اور یہ ہاف کپ ہی سوجی ہے سوجی موٹی یا پتلی کوئی بھی ہو اسنیکس کے لیے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ایک بڑے سائز کا پیاز ہے جسے میں نے باری باری کٹ کر لیا ہے اسنیکس سے کرنچی ہوگا یہ دو ٹیبل سپون فروزن مٹر ہے دو ہری میش میں نے باری کٹ کر لیا اور تھوڑا سا دھنیا پتے ہی سے بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ کچھ مسالے ہیں یہ ہاف ٹی سپون لال میش پاورڈر ہاف ٹی سپون ہی چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون ہی زیرہ ہے بھنا ہوا زیرہ اور ون فور ٹی سپون کالی میش پاورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم کالا نمک ہے اور ہاف ٹی سپون نمک ہے وائٹ نمک جو ہم ریگولر یوز کرتے ہیں ہمارے دال میں بھی نمک ہوتی ہے اس لئے نمک جو ہے آپ اپنی حساب سے ڈالیں ٹیسٹ کے حساب سے جتنے آپ کو ضرورت ہو نمک جو ہے اتنا ہی آپ ڈالیں تو اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے جو ہمارے چیوڑا اور سوجی ہیں وہ دونوں ہی پانی کو زیادہ ایبزورپ کرتی ہیں تو ہمارے دال میں جو بھی پانی ہے وہ یہ ایبزورپ کر لے گی تو اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے تب تک یہ جو ہے سیٹ ہو جائے گی دو کی طرح تیار ہو جائے گا اور ہمارے سناکس بنانے میں آسانی ہوگی تو اسے ہم رکھ دیتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لئے یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گیا ہے اور ہمارے جو دو ہے پہلے کی مقابلے آپ دیکھئے یہ کافی جو ہے سوجی اور چیوڑا نے جو ہے پانی کو ایبزورپ کر لیا اور یہ دو کی طرح تیار ہو گیا ہے تو ہم ہاتھوں میں تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اس سے جو ہے کٹلیٹ بنانے میں ہم کٹلیٹ بنائیں گے تو کٹلیٹ بنانے میں ایزی ہوگی اور بہت ہی سیمپل سا ہم شیپ دے رہے ہیں بلکل گول سا ٹکی کی طرح تو فٹا فٹ سے جتنا بھی کٹلیٹ بنے گا ہمارا فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ سے ہم دیکھیں بہت ہی ایزلی بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے نائن پیس اس ڈو سے تیار ہوا ہے تیل جو ہے میڈیم ہیٹ ہونی چاہیے آئل جو ہے بلکل میڈیم ہیٹ ہونی چاہیے تو یہ اس طرح سے اگر تیل گرم ہوتا ہے تو تیل جو ہے یہ کٹلیٹ جو ہے زیادہ تیل بھی ایبزورب نہیں کرتا اور ایزلی یہ جو ہے کالا بھی نہیں ہوتا جیسے یہ جلتا بھی نہیں ہے اگر تیز ہیٹ ہوتی ہے تو جل بھی جاتا ہے تو یہ دیکھیں دو میلٹ میں ایک سائٹ کا فرائی ہو گیا ہے اسی طرح سے ہی ہم دوسری سائٹ بھی فرائی کر لیں گے گولڈن کلر آنے تک یہ دیکھیں دونوں طرف سے ہمارا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تو اسے میں نکال لیتی ہوں ایک پلیٹ میں اور اسی تیل میں ہی ہم بچے ہوئی سنیکس کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے سارے ہی سنیکس فرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں نے توڑ کے بھی یہ دیکھیں سنیکس ہمارے کتنے دیکھنے میں کرنچی ہیں بچوں کو بھی بہت پسند آنے والے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ کافی دیر دکھنچی رہتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے اور ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اپنے فیملی فرینڈز میں اس ریسپی کو شیئر کیجئے اور پہلی بار چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں اس طرح کی ریسپیز لاتی رہتی ہوں اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ٹھنک یو